میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کہاں سے بات شروع کروں اور دبانہ طریقے سے کروں بے عزتی سے کروں کہاں سے کروں صرف میں دو نام لینا چاہتا ہوں جسٹر اتر من اللہ اور یہ جسٹر جانزے میں نے آپ کو پہلے جسٹر اتر من اللہ کے مطالق بتایا تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے آج سے ڈیڑھ مہینہ پہلے میں یہ کتنی ویڈیو شائع کر کے میں یہ سب کچھ بار بار دوراتا رہا کہ یہ شخص ان کا اپنا پیرول پہ آدمی ہے یہ نواز سریب کو چڑا کے دم لے گا لیکن میں اس جسٹر اتر من اللہ کو کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب انسان کی زنگی ختم کر دیتا ہے اور وہ قبر میں جاتا ہے تو اس سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ مر رب بکو آپ وہ شخص زلیل شخص ہوں گے اور آپ کے ساتھ دوسرا جو شخص ہے کہ آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا اور آپ کے ساتھ وہ سلوک ہوگا چاہ شاید دنیا میں بہت کم لوگوں کیلئے وقف رکھا گیا ہے کیونکہ یہ 23 کروڑ عوام مسلمانوں کا ملک ہے یہ جس طریقے سے یہ لوگ غرق کر رہے ہیں آپ اچھی طرح آپ کو پتہ ہے لیکن اپنے وفادات کیلئے آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں لوگ بھوگ سے مر رہے ہیں یہاں جالی دوائیوں سے مر رہے ہیں یہاں قتل عام جا رہی ہے غریب لوگوں کا اور اس مافیا کی وجہ سے جس کو آج آپ نے رہائی دلائی ہے میں اسی وجہ سے آپ کو کہتا ہوں کہ اے کہ آپ غدر ترین شخص ہیں آپ کے ساتھ والا بھی غدر ترین جج ہے آپ لوگوں نے جو کارنامان جان دیا ہے انشاءاللہ اب تو اس ملک کے رہنے کا کوئی فرق میں کیا کہوں یہاں میں جو کچھ سمجھ رہا تھا کہ چلو اللہ تعالی نے ہمیں ایک موقع دیا عمران خان کی شکل میں لیکن جس طرح آپ ایک سیاسی جج ہے جس طرح یہ سیاستدان ہے جس کی آپ پیرول پر ہے وہ اس ملک کو اس طرح دیکھنا نہیں چاہتے جس طرح کے عوام چاہتے ہیں یا اس ملک کا وزیراعظم چاہتا ہے آپ لوگوں کا ایک ہی نیکسس ہے کہ اس ملک کو جتنا کمزور کیا جائے ان عوام کو جتنا ہی مجبور اور لاچار کیا جائے یہ آپ کا اہم ہے اور آپ ان سیاستدانوں کے پیروکار ہیں جن کیلئے آپ نے آج یہ کام کر دکھایا ہے اس ملک میں اگر آپ دیکھیں ان سیاستدانوں میں محبتاً کوئی نام چیز نہیں ہے ایک شخص کے علاوہ لیکن اس اس ملک کیلئے بلائی کیا تھی کہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے ہماری جان تو سپریم کورٹ کی طرح جائے ٹی کی طرح ہوئی تھی لیکن اس کے طرف میں آ رہا ہوں لیکن وہ ایک کمزور فیصلہ تھا اس سے لوگوں میں اتنے بڑے بڑے خواہشات پیدا ہوئے کہ اب یہ پاکستان یورپ سے آگے نکلے گا اور حقیقت بھی یہی تھا کہ اگر اس کو یعنی مضبوط حکومت مل جاتی تین میجارٹی کو چھوڑ کر جو موجود حکومت ہے اگر سریعت لحاظ سے عمران خان آ جاتا اور یہ دارے بدلا دیتا تو بہت کچھ ہو سکتا تھا اور یہ خواب حقیقت میں بدل جاتی لیکن آپ جیسے لوگوں کے ہوتی ہوئی یہ کام کرنا بہت مشکل ہوگا اب اس ملوک کا اللہ یہ حافظے ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے زلیل لوگ اس میں کامیاب ہو جیسے کہ آپ لوگوں نے کردکایا ہے اس میں کیا ہوگا اب یہ پورا پوزیشن زور پکڑے گا یہ خاندان جو زلیل ترین خاندان دنیا کا اس سے ہماری جان چھوٹنے والی تھی اور چھوٹ چکی تھی آپ لوگوں کی وجہ سے واپس اب تو اس ملوک کا جو نقشہ ہوگا جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ آنے والے دنوں میں بھی صاحب ظاہر آئے گا ان چیزوں کو تو وہ آپ نے کچھو کر کے دکھایا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش آپ کو کبھی نہیں دے گا آپ کے بچوں کو یہ بخشش ملے گی آپ کے بچی بھی اس ملک میں یہ جب پچاس ساٹھ سال بعد کبھی دوبارہ اگر پاکستان رہ گیا کوئی کمزور ریاست رہ گیا دوبارہ ان لوگوں میں تعلیم آ گیا اور اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑی قوت ہے اس قوت سے نکل کے صرف ہمیں چاہیے تعلیم کی قوت جب ہمیں تعلیم کی قوت حاصل ہوگی اس کے بعد عمران خان جیسا لیڈر آئے گا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جو پشنگوئی ہیں وہ سچ ثابت ہو لیکن اس وقت قیامت اس وقت ہے آپ لوگوں نے جو موجودہ پاکستانی ہے یا ان کی اولاد ہے اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے یہ پچاس ساٹھ سال بعد اگر یہ صحیح نچ پر یہ ملک آ بھی جائے گا تو فائدہ کیا ہوا یہ جو موجودہ ہے یہ بدنصیب لوگ ہم جیسے آپ جیسے یہ عوام جتنے ہیں یہ تو سب ان کا تو ستیاناس ہو گیا اور یہ آپ نے کر دکھایا لیکن اللہ تعالیٰ کی لاتی بے آواز ہے وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کتنا بڑا ظلم کی اور ظالم کیلئے رائے نجات ممکن نہیں ہوتا یعنی ایک طرف نیب ہے ایک طرف آپ جیسے ہائی کورٹس ہیں اور آپ جیسے جج ہے جو ظلالت کی نشانیاں ہیں بہت بڑی بڑی پہلے جب نیب کا یعنی یہ اس سسٹم میں جب بار بار کہتا ہوں کہ ابھی بھی یہ نواز شریف کا سسٹم ہے یہ اس کا حکومت چل رہا ہے تو میں بیسے نہیں کیا تھا جس وقت کمر زمان نیب چیرمن جا رہا تھا تو اس نے یہ نیب کیس میں یہ پاناما کیس میں کیا گن کیلاتا وہ آج ظاہر ہو گیا اس سے پہلے یعنی کہ جو ٹریل ملنی تھی حقیقت میں جو مانی ٹریل ملنا تھا وہ کہاں سے ملنا تھا وہ دیبے پہ پھر ملس میں ملنا تھا اور وہ صاف ظاہر تھا اور اس میں ان کے فورٹی سیون لوگ ملوسے اس خاندان کے تو ان کا بچنا تو بہت مشکل تھا لیکن کمر زمان چودری کی غلط پرسیکیوشن اور غلط کیس کو ڈیل کرنے کے ان کو فائدہ دینے کیلئے اس نے اتنا کمزور کیس کی کمزور تھا یا نہیں تھا لیکن پھر بھی ججوں کو معلوم تھا کہ یہ ایک حقیقت ہے ہدیبے پہ پہ مل اور اس میں منی ٹریل اس پاناما کا مل جاتا لیکن وہ کیا ہوا اس کو بند کر دیا گیا اس سے بڑا ظلم جو سب سے بڑا ظلم ہوا تھا وہ جو جسس اب میں نام بھول گیا اس کا جس نے یہ فیصلہ دیا ہدیبے پہ پر ملنے ایک طرف یہ اس نے کر دکھایا بعد میں جو نیب نے دوسرا کیا جب یہ جناب آ گیا جو موجودہ جیئرمین ہے افسوس کے اس میں کوئی حیثی نہیں ہے اس نے کیسے یہ کیس لڑا کیس تو لڑنا تھا نیب نے صرف یہ ثابت کرنا تھا یہ اس کی اولاد کا یہ اس کی اولاد کا جہداد ہے جو اولاد جس وقت اس کی عمری تھی سولہ و سترہ سال تو کیا اتنے بڑے بڑے پہاڑ کی بلڈنگ وہ کڑے کر سکتی تھی نیب نے تو صرف یہ ثابت کرنا تھا وہ تو نواز شریف خود مان گیا تھا اسمبلی تک میں وہ مان گیا کہ ہماری پراپرٹی ہم نے پلانا چیز بیچا تو یہ کیا لیکن منی ٹریل نہیں ہے وہ سب کچھ اس میں آپ نے ان کو بری کر دیا جناب اتر من اللہ اور جانزیم آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نیب قانون کہتا کیا ہے نیب قانون یہ کہتا ہے اگر کوئی ایک ڈیپٹی کمیشنر ہے اور اس کے نبالغ بچے وہ اتنی بڑی جہدادیں کڑا کرے تو وہ اس کے بچے نہیں اس کا باپ پکڑا جائے گا نیب کا قانون تو یہ کہتا ہے ثابت تو اس نے کرنا ہے جو اون کرتا ہے تو وہ انہوں نے تو اون کر لیا اچھا یہاں پر پھر نیب نے کیا طریقہ اختیار کیا جب نیب قورت میں مقدمہ چلا گیا تو انہوں نے اتنی کمزور پرسیکیوشن کی کہ ہر جگہ میں لکونہ چھوڑ دیئے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے جب ہم اس کے کل فیصلہ دیں گے نیب جج بشیر فیصلہ دے گا کمزور فیصلہ یہ ملی ہوئے تھے سب جج بشیر بھی ملا ہوا تھا جتنے پرسیکیوٹر تھے نیب کے سب ملی ہوئے تھے اور پھر یہ جائے گا پھر جائے گا بھی ٹو ممبر بینچ کے سامنے اس میں اتر من اللہ تو ضرور ہوگا اسلام آباد آئی کورٹ کا جو سیاسی جج تھا اس کی تاریخ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی اس سے پہلے بھی تو اس میں بار بار میں کیا کہوں تو یہ تو سوچے سمجھے منصوبت ہے کہ تحت کمزور کیس بنانا اس میں تو نیب کیس میں تو کمزوری کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا وہ تو پھر مجرم نے ملزم نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں نے حلال طریقے سے لیا یہ جائداد یا حرام طریقے سے تو اس کے پاس تو حلال کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تو سب کو معلوم ہے لیکن آہین اور قانون میں بنصا کر لوگوں کو آپ لوگ کیا کئل کئل رہے ہیں اور اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں اللہ آپ کو غرق کر کے چھوڑے گا انشاءاللہ آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کتنا بڑا ظلم کیا اس قوم کے ساتھ یعنی کہ پہلے جو ظلم کیا اس جو نیپ کے چیئرمن نے کمرزمان چودری نے ہودیبیا میں وہ دنیا کے ساتھ ظاہر ہے پھر اس نے جس جن لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتے ہی جاتے تاکہ کل نواز شریف کے کیس پر کیسے رسانداز ہو جائے میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تو وہ تو اس نے کر کے دکھا دیا لیکن کیا ان جج حضرات کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ سارا گیم کھیلا جا رہا ہے نواز شریف اس کمزور فیسنوک کی وجہ سے کہ نواز شریف کو رہائی ملے اور ایک طریقہ کار بنایا جائے تو ان کو تو سب کچھ معلوم تھا تو انہوں نے ایسے کیسا پیسلہ دے دیا نہ نواز شریف انشاءاللہ بچے گا اگر نواز شریف بچے گا نواز شریف کا خاندان بچے گا جو دوسرے ہیں وہ بچیں گے جو دوسری پارٹیوں کے بار بار کیا نام لو اگر یہ لوگ بچیں گے تو پھر اس ملوک کو نہیں بچنا ہے اور اس ملوک کو نہ بچنا چاہیے بھی نہیں کیونکہ یہ جہاں ظلم کا قانون رہتا ہے ظلم رہتا ہے اس جگہ میں وہ ملک رہنا ہی نہیں چاہیے تو جب یہ بعد میں جب ختم ہو گا یہ ملک اور پھر دوبارہ طریقے سے یہ ملک بنے گا اور پھر کمزور سا ریاست لیکن اس ریاست میں کوئی تعلیم نام کی کوئی چیز ہوگی لوگ بھی حمداد کریں گے تو کچھ قوم بن جائے گی لیکن شاید ایٹمی قوت نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے نہ ہو ہم تو ویسے بھی سارے دنیا کے غلام ہیں ہم ججوں کے غلام ہیں ہم وقلا کی غلام ہیں اس نظام کے غلام ہیں ہم ہے کیا چیز یہ قوم ہے کیا چیز یہ تو کوئی قوم ہے ہی نہیں اگر یہ قوم ہوتا تو ان کے ساتھ اس طرح مزاق دو لوگ اس طرح جج کے قرصے پر آجمع ہو کہ اس طرح مزاق کر سکتے تھے یہ قوم نہیں ہے پاکستان میں قوم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں یہاں تو وہ وہ لیڈر ہے جن کا نام لینے بھی گناہ ہیں وہ ہمارے اکمران ہیں جب ایسا رہے گئے یہ ملک ایسے رہنا بھی نہیں چاہیے میں بار بار کہتا ہوں ایسا نہیں رہنا چاہیے انشاءاللہ پھر بھی ایک مہم سی امید ہے کہ موجودہ وزیراعظم کے ہوتی ہوئے خدا کرے یعنی کہ مشکلات پہاڑ سے بڑے بڑے مشکلات ہیں اس کے سامنے لیکن اگر وہ صحیح فیصلے لے لیں ابھی تک جو فیصلے آ رہے ہیں یعنی جو اپائٹسمنٹ ہو رہی ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں خدا نہ کرے کہ یہ اس طرف میں اس کی نیت بشک نہیں کرتا لیکن کون ان سے کروا رہا ہے یہ یہ پتہ کرنا ہوگا اس کی اس ٹیم کو جو میں عمران خان کے ساتھ مخلص ہے اور اس میں کتنے لوگ مخلص ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا اس سے آگے یعنی اتنی بڑی ثبوت جو ہمارے پاس تھی امریکن ایک جان فیری تھا وہ دیبیا پیپر میل میں جو جو ان کیلئے منی لانرنگ کرتا تھا اس کے خلاف کیا کیا پرسیکیوشن ہوا کیسے اس پر ثابت ہوا تو وہ سارا سرسلہ ملتا ہے اسی پاناما کے ساتھ یہ جو اکامی لیے گئے تھے کس طرح لیے گئے تھے ان کو اکامی کی ضرورت تھی لیکن صرف اکامی اس لیے ہوتے ہیں کہ جب آپ کے پاس دبائی کا اکامہ ہوگا آپ جہاں بھی اکاؤنٹ کھولیں گے تو اس کا طالب پاکستان سے نہیں ہوگا یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ آپ نے پاکستان سے منی لانرنگ کی نہیں وہ دبائے اور سوزرلینوں ان لوگوں کا تعلق ہوتا ہے انہوں نے اس کے اکامی لیے تھے تو اکامی پر سزا جو تھی جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاناما کو چھوڑ کر تو اکامی پر سزا دی گئی وہ سزا اتنی بھی غلط نہیں تھی لیکن بہت بڑے پہاڑ جب ثبوت کے پڑے تھے تو ان پر سزا دینا چاہیے تھا اس وقت نہیں دیا گیا اب میں دیکھتا ہوں اپیل میں کہ نیب اپیل میں جا رہا ہے یہ کیسے کیس پیش کرے گا اس کے بعد یہ اگر سپریم کورٹ میں پھر اس کے خلاف آئی کورٹ میں اس کے خلاف فیصلہ نہیں آتا تو سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا اب سپریم کورٹ میں اب ایک دوبارہ ایک آزمائش ہوگا ہم اس وقت تک کا انتظار کر لیں گے لیکن اس وقت اس پاکستان کا کیا ہوگا آپ کو یقین نہیں ہے کہ آج کے اس پیسلے سے موجودہ ایک یعنی مضبوط حکمران تقریبا تیس پرسنٹ تک اس کی قد گر چکی ہے اور یہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو خدا میں آخر میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان دو جج حضرات حضرات ان کو نہیں ان دو جج ججوں کو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے عذاب میں مبتلا کرے اور لوگوں کو اس دنیا میں عبرت کا نشان ان کو سامنے آئے کہ یہ لوگ عبرت کے نشان بن چکے ہیں تب شاید دوسروں کو کوئی اکل آئے اور تو ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے یہ جو ہمارے عدالتیں ہیں یہ جو ہمارا اہین و کانون ہے اس کے ہوتی ہوئے کوئی مجرم نہیں پکڑا جائے گا مرغ چور پکڑا جائے گا بلی چور پکڑا جائے گا گوڑا چور پکڑا کوئی چوٹے سے چوٹا چبلی چور پکڑا جائے گا لیکن یہ بڑے بڑے لوگ کبھی نہیں پکڑے جائیں گے اور جب یہ نہیں پکڑے جائیں گے ہم ایسا ملک بھی نہیں چاہیے ملک بھی نہیں پکڑا جائیں گے